اسلام علیکم دوستوں آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو آپ کو حیران کر دے گی یہ کہانی ہے ایرن پیٹرسن کی جو تین قتل کرنے کی کوشش کے الزام میں گرفتار ہو گئی ایرن پیٹرسن نے اپنے ساس سسر اور ان کے رشتہ داروں کو ایک لنچ میں زہریلے مشروع کھلا کر مارنا چاہا لیکن کیوں کیا تھا ایرن پیٹرسن کا مقصد کیا ایرن پیٹرسن سچ میں ایک قاتل ہے یا پھر یہ سب ایک حادثہ ہے آپ کو اس ویڈیو میں پتا چلے گا ایرن پیٹرسن کی کیس کی کمپلینٹ سٹوری دوستوں ایرن پیٹرسن ایک انچاس سال کی عورت ہے جو آسٹریلیا کے ایک چھوٹے سے شہر لیونگاتھا میں رہتی ہے لیونگاتھا میلبرن سے تقریباً پچاسی میل دور ہے اور یہاں ڈیری فارمنگ کا کام ہوتا ہے ایرن پیٹرسن کی شادی سائمن پیٹرسن سے ہوئی تھی جو اس کے ساتھ سسر ڈان اور گیل پیٹرسن کا بیٹا ہے ایرن اور سائمن کے دو بچے بھی ہیں لیکن انہوں نے کچھ عرصے پہلے الگ ہونے کا فیصلہ کیا تھا ایرن اور سائمن کی شادی میں کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا لیکن دونوں نے اپنے بچوں کے لیے ایک دوستانہ تعلقات پر قرار رکھنے کا ارادہ کیا تھا اسی لیے ایرن پیٹرسن نے 29 جولائی 2023 کو اپنے ساس سسر اور ان کے رشتے داروں کو اپنے گھر پر لنچ پر بلایا لنچ میں ایرن نے بیف ویلنگٹن بنایا جو ایک مشہور ڈیش ہے جس میں بیف فیلٹ کو پیس فری میں لپیٹ کر بیک کیا جاتا ہے دوستوں بیف ویلنگٹن میں مشہورم بھی شامل ہوتے ہیں جو اس ڈش کا ایک ایمپورٹنٹ حصہ ہے ایرن نے لنچ میں اپنے ساس سسر دون اور گیل پیٹرسن اور ان کی بہن ہیدر ویلکنسن اور اس کے شوہر این ویلکنسن کو بیف ویلنگٹن کھلایا ایرن پیٹرسن کا کہنا ہے کہ اس نے بیف ویلنگٹن میں بٹن مشہورم اور ڈرائیڈ مشہورم استعمال کیے تھے جو وہ ایک سپر مارکیٹ اور ایک ایشین گروسری سٹور سے خرید کر لائی تھی لنچ کے بعد ایرن پیٹرسن کے ساس سسر اور ان کے رشتہ دار کی طبیعت خراب ہونے لگی ان کو وومیٹنگ، ڈائریا، ایبڈومنل پین اور ہیڈک جیسے سیمٹم شروع ہو گئے انہوں نے اپنے قریبی ہاسپٹلز میں جا کر علاج شروع کروایا لیکن جب ان کی حالت نہ سودھری تو انہیں میلپن کے آسٹن ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا گیا ڈاکٹرز نے انہیں دیکھ کر بتایا کہ انہیں ڈیتھ کیپ مشروم کا زہر لگ گیا ہے ڈیتھ کیپ مشروم ایک بہت زہریلا قسم کا مشروم ہے جو لیوں گاتھا جیسے علاقوں میں اکتا ہے اس مشروم کا زہر انسان کے جگر اور گردوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور اگر فوری علاج نہ کیا جائے تو موت کا سبب بن سکتا ہے ایرین پیٹرسن کے ساتھ سسور اور ان کے رشتداروں میں سے تین لوگوں کی موت ہو گئی گیل پیٹرسن اور اس کی بہن ہیدر ویلکنسن چار اگست کو اور ڈان پیٹرسن پانچ اگست کو ہاسپٹل میں وفات پا گئے صرف این ویلکنسن بچ گئے جو ایک پاسٹر تھے لیکن ان کی حالت بھی بہت نازک تھی انہیں کئی مہینوں تک ہاسپٹل میں رہنا پڑا اور انہیں ڈائلیسس کی ضرورت پڑتی رہی دوستوں پولیس نے ایرین پیٹرسن کو پانچ اگست کو گرفتار کیا اور اس کے گھر کی چھان بین بھی شروع کر دی ایرین پیٹرسن نے پولیس سے کہا کہ اس نے کسی کو زہر کھلانے کی کوشش نہیں کی اور یہ سب ایک حادثہ ہے وہ بہت روئی اور میڈیا سے بھی بات کرتے ہوئے اپنی معصومیت کا اظہار کیا پولیس نے اسے جانے دیا لیکن اس پر کڑی نظر رکھی فورنسک ٹیسٹ نے کنفرم کیا کہ ایرین پیٹرسن کے ساتھ سسور اور ان کے رشتداروں کی موت ڈیتھ کیپ مشروم کے زہر کی وجہ سے ہی ہوئی تھی پولیس نے ایرین پیٹرسن کو دوبارہ دو نومبر گرفتار کیا اور اس پر تین قتل کرنے کی کوشش کے الزام لگائے ایرین پیٹرسن نے کورٹ میں اپنے الزام سے انکار کیا اور اس کا کیس ابھی چل رہا ہے دوستو اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ایرین کا کیس کیس موڑ پر جا کے رکے گا کیا ایرین کو اس جنب کے نتیجے میں سزا ہوگی یا پھر وہ بچ جائے گی اس کے بارے میں ابھی تک کچھ کھل کر سامنے نہیں آ سکا تو دوستو یہ تھی ایرین پیٹرسن کے کیس کی پہلی جلگ لیکن ابھی تو یہ کہانی شروع ہوئی ہے آگے آپ کو پتا چلے گا کہ ایرین پیٹرسن نے اپنے سات سسور اور ان کے رشتہ داروں کو زہریلی مشروم کھلا کر مار رہا کیوں چاہا کیا ایرین پیٹرسن کے پاس کوئی راز ہے جو اس نے چھپانے کے لیے یہ قدم اٹھایا کیا ایرین پیٹرسن کے بچے اس کیس سے کسی طرح متاثر ہوئے کیا ایرین پیٹرسن کے شہر سائمن پیٹرسن نے اس کیس میں کوئی کردار ادا کیا کیا ایرین پیٹرسن کو سزا ملے گی یا پھر وہ بری ہو جائے گی ان سب سوالات کے جواب آپ کو اس ویڈیو کے اگلے حصے میں ملیں گے جو میں جلدی اپلوڈ کروں گا تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری اگلی ویڈیو کا نوٹفیکیشن مل سکے اب آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ تک کنین موسیقی